موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست طیب منور ناظرین گرامی آج ہے یکم آگست دوہزار اکیس اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ترکی پر ساخترین امریکی پابندیوں کے بعد ترکی آپے سے باہر ہو گیا آج کی تازہ ترین بریکنگ نیوز بی بی سی سے نکر کر آ رہی ہے کہ ترکیس ڈرانز کی شام میں امریکہ کے خلاف کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں امریکہ کا میزائل ڈیفینس سسٹم کے ترکیس ڈرانز نے پرخچے اڑا دیئے ترکی کا مزید حملے کرنے کا اندیا سامنے آ گیا امریکہ کی چیخیں نکل گئیں پوری دنیا میں جنگی وارننگ جاری کر دی گئی ترکی نے مزید حملے کرنے کا اندیا دے دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی ایاج اتوار کے روز ترکی کے درجنوں ڈرانز کے ذریعے داگے گئے میزائل نے صوبہ عضلب میں تائنات شامی فوج کے روسی ساختہ پینٹسر اس ون میں ویٹرن سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ترکی کے ذریعے بلاغ کو پہنچنے والی معلومات میں کہا گیا ہے کہ اثرات سے کچھ لمحے پہلے ایڈی ایس کا راڈار فعال تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام آنے والے میزائل کا پتہ لگانے میں ناکام راہ ہے مبجینا طور پر شامی ائر ڈیفنس فورس کے پاس اپنی انونٹری میں تیس سے زیادہ پینٹسر یونٹ موجود تھے اس کے علاوہ ترکی کے ذریعے بلاغ کو پہنچنے والی معلومات میں کہا گیا ہے کہ اثرات سے کچھ لمحے پہلے ایڈی ایس کا راڈار فعال تھا اور تابر طور ترکی کے ڈرونز نے امریکہ پر حملہ کر دیا اگرچہ میڈیا رپورٹس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ڈرون یا تو آدھا ٹن بیریکٹر ٹی بی ٹو یا ون پوائنٹ فائیو ٹین ان کا ہو سکتا ہے جسے حالیہ برسوں میں ترک فوج نے بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے ترکی کے روکسیان تیار کردہ گائیڈیڈ لیزر میزائل اور سمات مائکرو منچر لائٹ بام شامل ہیں جن کی رینج آٹھ کلومیٹر ہے یہ ہتھیاروں میں بکتر بن چھیدنے والے ذا آلہ دھماکہ خیز مواد کے ٹکڑے اور تھرموں بارک والے ہیٹ سے لیس کیا جا سکتا ہے بیریکٹر کو اکتوبر کے وص میں شام میں کرد فورسز کے خلاف اپنی کاروائیوں میں انکرا نے استعمال کیا تھا اس نے ایک ٹرک کو تباہ کر دیا تھا جبکہ بھروت اور دھماکہ خیز مواد گاڑی پر بھرا ہوا تھا اس ہفتے کے شروع میں ترکی کی حمایت جابتہ قومی معاہدے کی سرکاری فورسز کے ایک بیریکٹر ڈرون کو لیبیا کی نیشنل آرمی اخلاف استعمال کیا گیا ہے جس سے امریکہ سبورڈ کر دی رہا تھا اس کے علاوہ ہوای جہاز مزائل تنازات اور جنگ مصنفین اور اس کے علاوہ ترکی نے مزید حملے کرنے کا بھی اندیہ دیا ہے اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ شام میں تائنات ایک اور انڈی ایس یعنی کہ امریکی سسٹم اور علاقہ تیاروں کے ذریعے لانچ کے گئے مزائل سے برائے راس نشانہ بنے گیا ہے یا نہیں اس کے علاوہ آرٹی نے لکھا ہے کہ امریکی فضائیہ کے سائب مہر کمانڈر انچیف نے دوم گناہ وزاد پیش کی کہ شاید پینٹسار نے اپنے گولہ بروت کا زخیرہ استعمال کر لیا ہو یا اسے آسانی سے حدف کر لیا تھا یا جنگ کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ امریکی حکام نے امریکی نظاموں گشلانے کی ذمہ داری شامی فوجوں کی تربیت کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں امریکہ کی جانس سے ترکی کی کے خلاف پبندیوں پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان برہم ہو گئے اور کہا ہے کہ امریکی پبندیاں ترکی کی خود مختاری پر کھلا حملہ ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ کیسا اتحادی ہے جو پبندیاں لگا رہا ہے پبندیوں کا امریکی فیصلہ تر خود مختارانہ حقوق پر کھلا حملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا مقصد دفاعی سنتی ترکی روکنا اور ترکی کا امریکہ پر انحصار برقرار رکھنا ہے انہیں دامات سے مسائل ہوں گے لیکن ہر مسئلے کا حال ہوتا ہے واضح ہے کہ امریکہ نے ترکی کے روس سے مزال ڈیفنس سسٹم خریدنے پر بھی ترکی کے دفاعی سنتی ڈریکٹوریٹ اور اس کے سربراہ اور تین ملازمین پر ساخترین پبندیاں بھی آئیت کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک مشترکہ بیان میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے دور میں ترکی کے اندصف ورات پر اپنی گیری تشویش کا اظہار کیا جن سے نیٹو اتحاد کتا اور ترکی میں قانون کی بالادستی خطر میں پڑ گئی ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے درجنوں ڈرونز نے امریکہ کے تیاروں پر حملہ کیا ہے اور امریکہ کا قیمتی ترین ایف تھاڑی فائف جنگی تیاریں فضاء میں ہی میستو نابوت کر دیے ہیں اس کے علاوہ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ انکرہ کی جانب صدر میں استحقام پھیلانے کا سلسلہ روکا جانا چاہیے ساتھ ہی باور کریا گیا ہے کہ واشنگٹن کو اپنے یورپی اور نیٹو اتحاد کی علیفوں اور چراکتداروں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ترکی اپنا راستہ تبدیل کرے اور مطالبہ کارگر ہو سکے امریکی ذمہ دیان نے اردوان پر زور دیا کہ وہ اشتہال انگیز رویے پر روک لگا کر نیٹو اتحاد کی اقدار کی پاسداری کرے مشترکہ بیان میں ترکی کے ان اقدامات پر تنقید کی گئی جو واشنگٹن کی تشویش کا سبم بن رہے ہیں ان میں اس فور ہنڈرڈ مزائل دفاعی نظام کی کرداری شامل ہے جو نیٹو اتحاد کے دفاعی عمل کو سب اتاس کر رہی ہیں اس طرح بیان میں شمال مشرقی شمال چین کے اور ترکی کے فوجی اپریشن بربی نکتہ چینی کی گئی جو انصداد کی کوششوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے انکرہ کی امارد یافتہ جماعتیں شمالی شام میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہیں بیان میں اردوائن کی جانب سے دیگر عالمی تنازات بڑکانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ انہوں نے شامی اجرتی جنگجوہوں کو لیبیا اور نگرونوں کا راباق بھیجا تھا اس کے علاوہ علاوہ ازی اردوائن نے لینے طور پر انہیں افراد کی نیزبانی سے امریکہ کو شدید ترین نقصان اور امریکن دیشنگردی سے متعلق اپنی فیرستوں میں دچ کیا ہوا ہے مزید یہ کہ بیان میں ترکی کی تازہ ترین صورتحال کو بھی ساخت تنقید کا نشانہ بنے گیا ہے اردوائن حکومت پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ اس نے جدار مجدود بنا کر جمہوری اداروں کو تباہ کر ڈالا اس تنادلیہ کی ازادی انسانیہ کو ازادی رائے کو بھی نقصان پہنچا گیا اس کے علاوہ ترکی نے اعلان جنگ رکھا ہے ترکی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف اور اگر تو پاکستان نے اور پاکستان کے غلاف اسرائیل نے کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو ہم نقصان پہنچائیں گے انہوں نے امریکہ پر بھی کابڑ توڑ جملوں کا تبادلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم سے پابندیاں نہیں اٹھاتے تو مزید تیارے بھی ہم تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے گھار میں سپر باوہ ہے ترکی کو وہ کبھی بھی نہیں ہرا سکتا